اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ آمد سب انسپیکٹر محمد ارشد شہید کی نماز جنازہ میں شرکت آئی جی پنجاب نے شہید کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی پھولوں کی چادر بھی چڑھائی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی جانب سے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے ڈکتامات جاری لاہور سمیت مختلف اضلاح سے تعلق رکھنے والے پولیس ملازمین کو علاج معالجے کے لیے مزید 20 لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سنٹر میں 68,644 ایمجنسی کالز موصول ہوئیں 4,990 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 52,025 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک آوانین کی خلاف ورزی پر 5,141 لیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1,200 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ایچالان نادر ہندہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری سٹی ٹریفک پولیس نے پانچ خصوصی ٹی میں تشکیل دے دی بھکر پولیس کی جانب سے دریاء خان کی عوام کے لیے شاندار توفہ ڈی پیو بھکر محمد نوید نے پولیس خدمت مرکز دریاء خان کا افتتا کر دیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی پولیس لائنس قلعہ گجر سنگھ آمد سب انسپیکٹر محمد ارشد شہید کی نماز زنازہ میں شرکت آئی جی پنجاب نے شہید کے جست خاکی کو سلامی پیش کی پھولوں کی چادر بھی چڑھائی سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ سیکرٹری ہوم نور الامین میگل ڈی آئی جی اپریشنز لاہور محمد فیصل کامران، ایس ایس پی اپریشنز علی رضا، ایس پی انویسٹی اینڈ اپریشنز ونگ سینر افسران کیوئی شرکت پولیس کے چاکو چوب بن دستے نے سب انسپیکٹر محمد ارشد شہید کے جست خاکی کو گارڈ آف اونر پیش کیا سب انسپیکٹر محمد ارشد کی عمر ستاون برس پر اسماندگان میں اہلیہ اور تین بیٹے شامل ہیں آئی جی پنجاب دوکٹر اسمان انویر کا سب انسپیکٹر محمد ارشد کی فرض کی راہ میں بےہمثال قربانی کو خراج عقیدت آئی جی پنجاب نے کہا کہ شہید نے فرض کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کر کے محکمے کا سر فخر سے بلند کیا ہے پنجاب پولیس سب انسپیکٹر محمد ارشد کے اہل خانہ کی بہترین ویل فیر کا ہر ممکن خیال رکھے گی ڈوکٹر اسمان انویر کے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے فنڈز جاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے بیس لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویل فیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن رلیف فراہم کر رہی ہے کانسٹیبل ساجی دلی کو پانچ لاکھ سب انسپیکٹر راشد وسیم کو ساڑھے تین لاکھ کانسٹیبل وقاس رمضان کو تین لاکھ اے ای ای سائی محمد عباس کو اڑھائی لاکھ ہیڈ کانسٹیبل رشید احمد اے ای ای سائی ناصر محمود کو دو لاکھ روپے فیقس کانسٹیبل محمد ہنزلہ اے ای ای سائی جنید اقبال کو طبی خراجات کے لیے ایک لاکھ روپے فیقس جاری کیے گئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 96 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 70 پنجاب یونیورسٹی میں ستر اور سیف سیٹیز آثورٹی میں انہتر ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی پر ای چلان نہ دہندگان کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا سی ٹیو اماراتر کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر کالے پیپرز اور ہنسے غیر واضح کرنے پر کاروائی کی جائے گی اب شہریوں کو ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگی ای چلان والی گاڑیوں کو پولیس سٹیشن اور سیکٹرز میں بند کر دیا جائے گا ای چلان نہ دہندہ پولیس سرویس حاصل نہیں کر سکیں گے ای چلان نہ دہندہ کو ڈرائیونگ لائسنس سمیت دیگر چودہ سہولیات میسر نہ ہوں گی ڈی پیو بکر محمد نوید نے پولیس خدمت مرکز دریاء خان کا افتتا کر دیا ڈی پیو نے شہریوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا اور شہریوں کے لیے بہترین انتظامات اور ایک چھت تلے چودہ سہولیات کو سراحا اس موقع پر ڈی پیو بکر نے کہا کہ نئی عمارت سے عوام کو بہتر معاہل میسر ہوگا ٹریفک لائسنس کے حصول میں شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی دریاء خان کی عوام کی سہولت اور آسانی کے لیے خدمت مرکز کا ہونا نہائیت ضروری تھا اب دریاء خان کی عوام کو ان کی دہلیس پر تمام سہولیات ایک ہی چھت تلے مہیا ہوں گی یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز